یہ ہیں بدلوں کی نشریات میں شریمہ کرمانی ہوں اور بدلوں کی نشریات میں اپنا پروگرام نئے رنگی خیال کا دوسرا حصہ لے کر حاضر ہوں پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پرفارمنگ آرٹس کے ایک خاص سنپ پر لقص کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے کہ لقص کس طرح سے مضاہمت یا ریزیسٹنس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں عام لوگ اب یہ سمجھتے ہیں کہ رقص جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے وہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے وہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے تو وہاں جو بھی رقص کرتا ہے وہ ایک انقلابی ہو جاتا ہے وہ ریزیسٹ کرتا ہے وہ ڈیفائنس میں آ جاتا ہے اور خاص طور کی جب لڑکیاں یا عورتیں رقص کریں تو وہ تو باتی اور ہو جاتی ہے دیکھیں رقص کیسے ڈیفائنس کر سکتا ہے میں جب رقص کرتی ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے مگر رقص تو ہمارا انہیریٹنس ہے ہماری ہمارا ورثہ ہے یہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا سکاتا ہے یہ ہمیں یونائٹ کرتا ہے یہ ہمیں انسان بناتا ہے اور یہ ہمیں خوبصورتی کی طرف محبت کی طرف لے جاتا ہے دیکھیں جب مجھے آپ آپ میں سے بہت لوگ کو یاد ہوگا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہمارے یہاں گیارہ سال کی آمریت ختم ہوئی اور پہلی دفعہ جمہوریت کا آغاز ہوا جس روز یہ اعلان ہوا کہ بینظیر بھٹو پاکستان کی پرائم منسٹر بنیں گی وہ جیت گئی ہیں تو کیا ہوا تھا مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے یہاں کراچی میں سڑکوں پر ہر طرف ہر عمر کے لوگ مرد عورتیں لڑکے لڑکیاں بوڑے جوان سب مل کر سڑکوں پر بہاہ نکل آئے تھے اور سب رقص کر رہے تھے ڈانس کر رہے تھے یہ ایک نیچرل سا قدرتی سا اظہار تھا ان کی خوشی کا اور یہ اظہار تھا آمریت کے خلاف ریزیسٹنس کا کہ اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے تو یہ ایک نیچرل قدرتی ایکسپریشن ہے ہمارا جنرل زیاہ الہب نے تو گیارہ سال تک رقص کو بین کر دیا تھا تمام کلاسیکل پروفیشنل ڈانسرز جو پاکستان میں تھے وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے میں نے تہہ کیا کہ نہیں رقص کرنا تو میرا بنیادی حق ہے کیوں اس کو روگا جا رہا ہے کون منا کر سکتا ہے کہ میں رقص کر رہی ہوں کرنا چاہتی ہوں اور کروں گی تو میں نے تہہ کیا کہ میں تو یہی رہوں گی اور میں رقص کرتی رہوں گی اس وقت سے جب بھی میں نے پرفارم کیا ہے تو میں نے اپنی زندگی کا ایک رسک لیا ہے یہ ایک سیکیورٹی رسک رہا میرے مجھ پر لائف تھریٹس رہے مگر یہ رسک میں نے اس لیے لیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ رقص ہمارے ہمارے تہذیب کا ہمارے کلچر کا ہماری تاریخ کا حصہ ہے اسے نہیں بند ہونا چاہیے کسی بھی حال میں اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے کیوں لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی مذہب میں یا کوئی بھی مذہب کی کتاب نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ تم رقص نہیں کروگے مگر لوگوں نے یہ بنا لیا ہے کہ رقص مذہب کے خلاف ہے ایسا کیوں ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم ایک پتری نظام میں رہتے ہیں جہاں پر مل ڈومینیٹڈ ہے یہ نظام نہ صرف مل ڈومینیٹڈ مگر سارے ڈیسیشن جو ہیں سارے فیصلے جو ہیں زندگی کے بارے میں سماج کے بارے میں یہ کون لیتا ہے یہ مرد لیتے ہیں انہوں نے تیع کیا ہے کہ کس طرح کا سماج ہونا چاہیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور جب ایک لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور سٹیج پر جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ تو فخر سے یہ کہہ رہی ہے ان مردوں کے سامنے ان مردوں کا خیال ہے کہ وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے کہ میرا جسم میرے کنٹرول میں میرے اندر ایک کانفیڈنس ہے میرے اندر ایک ڈگنٹی ہے میں فخر کرتی ہوں اپنے جسم پر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ شرم کرو حیاء کرو جسم کو چھپاؤ مگر جب ہم رقص کرتے ہیں ہم جسم نہیں دکھا رہے ہم ایک فن کے ذریعے ایک اظہار کر رہے ہیں ایک ایک سوچ لے کر آ رہے ہیں تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ میرا پن جو ہے وہ میری سیاست سے جڑا ہوا ہے میں یہ کہتی ہوں کہ my politics is my art and my art is my politics ہم ان دونوں کو الیدہ کسی بھی طرح سے نہیں کر سمتے امبر جھوم کے ناچے گا جب درتی نگمے گائے گی وہ صبح تو آئے گی پچھلے دنوں ہمارے یہاں ایک ٹیلیویزن ایڈ پہ لوگوں کو بہت اتراز ہوا میرا سوال یہ کہ کیا اگر ایک عورت کی جگہ مرد رکس کر رہا ہوتا اس میں تو پھر بھی لوگوں کو اتراز ہوتا میں سمجھتی ہوں کہ نہیں اب وہ عورت کو دیکھ کر کہ عورت اپنی آزادی دکھا رہی ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے جو قومیں رقس کے خلاف ہو جاتی ہیں جو لوگ کے اندر رقس کے خلاف نفرت ہوتی وہ اپنے اندر غصہ اور نفرت پاتے ہیں وہ ترشدد کی طرف جاتے ہیں اور اگر ہمیں ایک ایسا سماج بنانا ہے جہاں ایکسیپٹنس ہے جہاں ٹولرنس ہے جہاں ہم اپنی تاریخ کو سمجھتے ہیں کیونکہ رقس بھی ایک ذریعہ ہے ہم تک تاریخ کو پہنچانے کا اگر ہم یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں تو ہم کو ان آرٹس کو بچوں تک پہنچانا چاہیے ان آرٹس کو عام لوگوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ لوگ اپنے اندر آزاد محسوس کریں اپنے اندر فری فیل کریں اور خوشی پائیں اور تب ہی یہ سماج آگے بڑھیں گے اور ایک مل جل کر خوشی کی کلیکٹیو سوچ پیدا کر ہم ترقی کر سکیں گے میرے خیال سے دنیا میں کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ تم کو رکس کی اجازت نہیں ہے بہت سارے ممالک ہیں جہاں برا ضرور سمجھا جاتا ہے جہاں لوگ پسند نہیں کرتے لڑکیاں یا لڑکوں کو رکس کرتے ہوئے خاص طور سے لڑکوں کو بھی لڑکوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی رکس کر رہا ہے وہ شاید گے ہے یا وہ مرد نہیں ہے تو یہ جو مردانگی اور ماچوئزم کے خیالات جو ہیں وہ اس طرح سے پروجیکٹ کیے جاتے ہیں کہ تمہیں رکس نہیں کرنا چاہیے مگر رکس تو ہمیں مل جل کر رہنا سکھاتا ہے رکس ایک ایسا فن ہے جو آپ کو خوشی بھی دیتا ہے اور آپ کے اندر مختلف moods قائم کرتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رکس محس انٹرٹینمنٹ نہیں ہے یہ اسے بہت زیادہ ہے یہ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے یہ ہمیں ٹولرنس سکھاتا ہے یہ ہمیں ایکسیپٹنس سکھاتا ہے جب ہم مل جل کر جھونتے ہیں تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں بدل سکتے ہیں ہم اپنی زندگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے میں آپ کے سامنے ایک چیز پیش کرنا چاہتی ہوں فحمیدہ ریاض کا نام تو آپ سب نے سنا ہوگا فحمیدہ قتم ہو گئی ہیں بہت بڑی شاعر تھی اردو زبان کی مگر ان کا کلام کبھی ختم نہیں ہوگا فحمیدہ نے رکس کو ایک نظم میں ایک استیاری کی طرح استعمال کیا ہے ایک سیمبل آزادی کا سیمبل لیبریشن کا سیمبل اور خاص کر عورتوں کی آزادی اور عورتوں کی لیبریشن کا سیمبل وہ کہتی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ عورت ہے جو اپنے گھر میں بند ہے اور پھر وہ دیکھتی ہے کہ مزدوروں کا ایک جلسہ سامنے سے گزر رہا ہے اس کو دیکھ کر اور وہ آوازیں سن کر اس کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے زنجیریں توڑ سکتی ہوتا ہوتا کا جذبہ رنج کا جذبہ اور سب سے بڑی بات امید کا جذبہ تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں ایک چھوٹا سا clip جو میں نے کوریو گرہ کیا ہے فہمیدہ کی اس نظم پر آؤ اے ہم وطنوں رقص کرو رقص جسم کو رقص کے گرداب میں چھترانی بھلو شہر تر شہر جو ہم رقص میں نہرائیں گے ہلکہ در ہلکہ بھور پڑھتے جلے جائیں گے جس مجھا رقص تری لگ کو زمان رقص تری در ملو آتا ہے لہو آج میری رگ رگ میں لوگ سب شای رو زمان هو یہ ہیں بدلوں کی نشریہ